ناظرین اکرام امام کو شہری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو عرض کیا یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے اور اس کی حالت بہت سنگین ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیات شفاہ سے کیوں دور رہتے ہو ان سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے کیوں شفاہ نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں کہ جب میں بہتار ہوا تو اس پر غور کرنے لگا تو ان آیات شفاہ کو قرآن پاک میں چھ جگہ پایا اور وہ جی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صدورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ نمبر دو وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصدور نمبر تین يَخْرُجُ مِنْبَتُونِهَا شِرَابٌ مُخْتَالِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس نمبر چار وَنُوَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ نمبر پانچ وَإِذَا مَرِدُّ فَا هُوَا يَشْفِينَ نمبر چھے قُلْخُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا دَوْا وَشِفَاءٌ وہ کہتے ہیں میں نے ان آیات کو تین مرتبہ لکھا اور پانی میں گھول کر اپنے بچے کو پلایا اور میرا بچہ صحت جاب ہو گیا اگر خدا نہ خستہ آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ کے بچے بیمار ہیں یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے آپ ان آیات کو تین مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا ایک اور طریقہ ہے کہ ان آیات کو لکھ کر پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں تو اسے اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا اور ایک اور طریقہ ہے کہ ان آیات کو کسی برطان کسی تھال وغیرہ میں لکھ لیں اور گھول کر مریض کو پلائیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک انہیں بہت جل شفا عطا فرمائے گا ناظرین اکرام اگر آپ ایسے مزید وظائف جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جاریہ کے نیر سے آگے شیئر کر دیا کریں جزا کریں